بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کوساریان پیرنٹس اور ٹیچر کے لیے ایک خوشخبری ہے جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ کوسار سکول ایک کالج نے ایک سوپ لانچ کیا ہے ایک آن لائن پورٹل سسٹم بنایا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے بچے کی ریزلٹس آن لائن چیک کر سکتے ہیں ان کے جتنے منتری ٹینسٹ ہوں گے ان کے جتنے ایکزیم ہوں گے وہ آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں اس سوپ لائن کے ذریعے اس کے علاوہ جو فیز کی سٹیٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ کافی پروبلم رہتی ہے سٹوڈنٹ کو پیسی دی جاتے ہیں فیز کے لیے کہ آپ سکول جا کے فیز جمل کریں لیکن وہ سکول آتے ہیں وہ پیسے ہرچ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیرنٹس اور سکول کی منیجمنٹ کے درمیان اکثر اس بات پر بحث ہوتی رہتی ہے اسی چیز کو میں دینظر رکھتے ہوئے کوسار سکول اور کالیج نے یہ ساپٹوئر لانچ کروایا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی منتری ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ جو ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے اس میں چینجز کر کے وہ اپنے پیرنٹس کو شو کرتے ہیں اور جب وہ اینول ایگزیم میں فیل ہو جاتا ہے تو پھر ان کے پیرنٹس آ جاتے ہیں اور کیونکہ وہ پہلے سے ان کو چینجز کروا کے جو سٹوڈن نے دکھایا ہوتا ہے تو وہ تسلیح یہ رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا ویسی بھی پاس ہوگا کیونکہ ان کا جو ریزلٹس ہیں اس میں ان کی پرسنٹیج ایٹی فلس ہوتی ہے لیکن جب وہ سکول آ جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جتنی بھی منتری ٹیسٹ اور ایگزیم ہیں ان ساروں میں وہ فیل ہو چکا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس بچے نے ہر منتری ٹیسٹ جب بھی ہوتا ہے تو پھر اس میں کارڈ میں چینجز اتنی خوبصورت اندازے کرتے ہیں کہ جو ٹیچر یا پیرنٹس دیکھتے ہیں ان کو کوئی ڈاؤٹی فیل نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی چینجز ہوئی ہے اسی چیز کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوپٹوئیر بنایا ہے اب بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پہلے سب سے پہلے میں جو پیرنٹس اور سٹوڈنٹ ہوں گے اس سوپٹوئیر کو کس طرح اوپن کریں گے یہ بتاؤں گا اور اس کے دوسری جویے بناوں گا اس میں ٹیچر کو یہ میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس سوپٹوئیر کو کس طرح یوز کرنا ہے اور پھر کس طرح اس میں لگن ہونا ہے اور کس طرح اپنی ریزرٹ اس میں انٹر کرنے سب سے پہلے میں پیرنٹس کو یہ جتنی بھی سٹوڈنٹ ہیں پیرنٹس ہیں ان کے لیے میں میتڈ بتاؤں گا کہ کن میتڈ سے آپ اس سوپٹوئیر کو اوپن کریں گے تو چلو شروع کرتے ہیں آپ کے موبائل میں یا پھر آپ کے لیپ ٹاپ میں گوگل کروم انسٹال ہوا ہوگا تو پھر آپ نے اسی کو اوپن کرنا ہے جس طرح میں یہاں پہ ایک لکھ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دو طریقے میں آپ کو اوپن کر کے دکھاؤں گا ایک ہوتا ہے کہ آپ گوگل میں جائیں گوگل ڈاٹ کام دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لگیں کپی ایس سی پارا چینور اور پھر آپ انٹر کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری نمبر پہ ہیں اوپر لکھا ہے کہ www.kpsc.edu.p آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے نیو ٹیب میں اس کو اوپن کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ساپٹویئر ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اب میں ایک طریقہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے تک اب بھی دوسرا دریکہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ میں کلوز کر رہا ہوں نیو ٹیب کریں یہاں پہ آپ لیکیں گے kpsc.edu.pk اور پھر جو ایڈریس باہر ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ انٹر کرنا ہے یہ ایڈریس اور اس کے بعد آپ نے انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویب سیٹ ہے وہ اوپن ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ نے ریزلٹ چیک کرنے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریزلٹ کا ایک ٹیپ بنا ہوا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ایک نئی وینڈو اوپن ہوگی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیک ریزلٹس لکھا ہے یہاں پہ آپ ایئر چونکہ یہ ایئر دوہزار بیس کا ہے اس کے بعد آپ مارچ اپریل مائی میٹ ٹاؤن یا اگست ستمبر اکتوبر یہ سارے ٹیسٹ ہے اور اس کے بعد دو ایکزیم ہیں اس میں اینوال ایکزیم ہوتا ہے اور ایک میٹم ایکزیم ہوتا ہے چونکہ ابھی مارچ کا ٹیسٹ ہوا نہیں ہے اور ہم نے اینوال ایکزیم میں کچھ ریزلٹس انٹر کی ہیں وہ آپ کو میں دیکھانا چاہوں گا یہاں پہ میں نے سلک کیا اینوال ایکزیم اور یہاں پہ پہ پھر ہم میکرو نمبر جو ساپیوئر ہر ایک سٹوڈینٹ کو ایک یونیک نمبر اسائن کرتا ہے وہ میں آرلیڈی ہاں پہ میں کچھ لکھ چکا ہوں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں 19154991 یہ وہ یونیک نمبر ہوگا جو آپ یہاں پہ انٹر کریں گے اس کے بعد آپ نیکس پہ کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈی ایم سی اوپن ہوگ چکی ہے ساری ڈیٹیل ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈمیشن نمبر بھی ہے یہاں پہ یہ وہ یونیک رو نمبر ہے کہ جس کے ذریعے آپ یہ ڈی ایم سی آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹس آپ دیکھ سکتے ہیں نیم ہے پودر نیم ہے سیکشن ہوتا ہے اور ایک کلاس بھی ہوتی ہے اس میں دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سارے سبجیکٹ ہیں اور اس کے اپٹین مارس ہوتے ہیں ٹوٹل مارس اور یہاں پہ پہ پرسنٹیج بھی آپ کو شو ہو رہی ہے گریڈنگ بھی ہو یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے اور یہاں پہ گریڈز دیکھا رہے ہیں کہ نائنٹی ٹو ہنڈڈٹ ای پلس ہوتا ہے ایٹی ٹو ایٹی نائن اے ہوتا ہے اور سیونٹی ٹو سیونٹی نائن بی گریڈ ہوتا ہے سکٹی ٹو سکٹی نائن ڈی گریڈ ہوتا ہے اور فیفٹی ٹو فیفٹی نائن ڈی گریڈ ہوتا ہے اور جو فیفٹی سے بیلو ہوتی ہیں تو وہ فیل کنسیڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈیٹ اپ برث بھی دیا ہوتا ہے اگر آپ کو ڈیٹ اپ برث کی ضرورت بڑھتی ہے تو آپ ویب سٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ریجسٹر نمبر دیا ہے ایٹ اپ برث بھی دیا ہوتا ہے ایٹی نائن اس کے آپ کے لئے اسانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اسکول آنا ہو تو اگر آپ کو سٹیفیکٹ چاہیے ہوتا ہے یا ڈیٹ اپ برث کی سٹیفیکٹ یا سکول لیونگ سٹیفیکٹ تو آپ گھر پہ جا کے آپ یہ دو چیزیں اپنے ساتھ لکھ کے جو ایکاؤنٹنٹ ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کا certificate بنا سکتا ہے اپنی یہ result دیکھیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنی fee چیک کرنی ہے fee کی جو status ہوتی ہے وہ آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں آپ fee information پہ click کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کوئی بھی number آپ دیں گے یہاں پہ جس طرح میں یہ number دے رہا ہوں check fee information اور پھر go کریں گو پہ click کرنے کے بعد ایک نئی window open ہوگی جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کی وہ fee status بتا رہا ہوگا اب ایک نئی window open ہو چکے ہیں student information to number ہے name اور class اور section کے بعد previous balance اگر ہوتی تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی لیکن previous balance کا clear ہے it means March کی جو fee ہے 2000 یعنی class 10 student ہے تو وہ ابھی unpaid show ہو رہا ہے کیونکہ اس نے fee ابھی جمع نہیں کی ہے لیکن اگر یہ student نے کوئی valuation کی ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی fine اس کی اوپر لگ چکا ہے تو وہ بھی یہاں پہ show ہو رہا ہوگا تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح اس software کو ہم open کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس میں کس طرح results چیک کر سکتے ہیں اور کس طرح جو fee کی status ہوتی ہیں وہ ہم چیک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی جتنے بھی viewers ہیں ان سے request بھی ہیں کہ ہماری چینل کو سب سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اپنی دوستوں کی ساتھ شیئر کریں Thank you very much